قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ یونس میں وَالِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ كُدْ يَبَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وَالِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ ہر امت کا ایک رسول ہوا ماضی میں وَالِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ رسول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چودہویں صدی میں کوئی کہے کہ زمین پر کئی امتیں ہیں اور ہر امت کا ایک رسول ہے جو کہ عقیدہ ختمِ نبوت برحق ہے اور قطی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور میں یہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ ہے یہ منکرِ ختمِ نبوت ہے اور اس کے سینکڑوں دلائل ہیں اب اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں زمین پر ایک لعدہ رسول ہوتا ہے جو اہلِ بیعت میں سے ہوتا ہے اہلِ بیعت کے اماموں سے یا دیگر سے یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے ایک ہے وہ ملعون قادیانی اسلام کے دشمن اور بہت بڑا فتنہ انہوں نے تو صرف ایک مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور وہ ایک مانا بھی کوئی جھوٹا جرم نہیں بہت بڑا جرم ہے لیکن یہ تو کئی مان رہے ہیں اور مان بھی پھر اپنی طرف سے بزری آیت رہے ہیں آیت کے اندر سے یہ نکال رہے ہیں اپنے طور پر اپنے جھوٹے سورسے سے ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے ختمِ نبوت کے علمبردار اور چمپین بنتے ہیں تو وہ مرزا ملعون دجال وہ تو ایک دشمن ہے اور یہ جو اتنے زیادہ دشمن کیا ان سے ووٹ لینے کے لیے ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا کہ یہ جو بھی کرتے پھریں کرتے پھریں چونکہ ان سے ووٹ لینا یا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر قادیانیوں کے خلاف بولنا تو آسان ہے اور ان کے خلاف بولیں گے تو محلے میں اور گلی میں ایمہ بولنا مشکل ہو جائے گا تو پھر تو یہ ہوگا کہ یہ چائز پر دین رکھا ہوا ہے کہ کہاں بولنا آسان ہے کہاں بولنا مشکل ہے اصل یہ ہے کہ جو بھی اسلام کو ڈیمج کر رہا ہے اس کے خلاف بولو اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ کتنے ظالم ہیں اور ان کو یہ کہو کہ ہم تو تمہارے خیر خواہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کہ تم نے ہر زمانے میں ہر صدی میں زمین پر رسول مان کے کیا لینا ہے تم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانو یہ ہے اہلِ بیت سے پیار یہ ہے دین سے پیار یہ ہے صحابہ سے پیار یہ ہے قرآن سے پیار کہ سرکار دو عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل طور پر یقین رکھا جائے اعتماد رکھا جائے اور جہاں معمولی صحابی کوئی بنے ایسا دوسرا پہلو اس کو کنڈیم کیا جائے اور یہاں تو صرف معمولی پہلو نہیں انہوں نے تو مو بھر کے کہا ہوا ہے ایک جگہ نہیں کئی حوالے ہیں کہ زمین پر ہر زمانے میں علید علید صدیوں میں آج بھی علید علید رسول ہوتے ہیں اور پھر یہ ظلم کی اسے اس آیت سے ثابت بنا رہے ہیں آیت سورہ یونس کی والے کلی امت الرسول ہر امت کے لئے رسول ہے فیضا جا رسولہم جب ان کا رسول آیا اب یہ کن ذین کو بھی پتا ہے کہ جہاں ماضی کا سیگا ہے اور جب قرآن چودہ صدیوں پہلے ہوتا اس سے پہلے کا کوئی ماضی ہے یہ چودہویں صدی نہیں کہ تیرہویں صدی کا کوئی ماضی ہے یہ کلام تو اس وقت اترا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کے سنایا تو ان لوگوں نے اب یہاں سے ختم نبوت کے خلاف سازش کی اور چور دروازہ بنایا صرف یہ سند لینے کے لئے کہ ہم محبے اہلِ بیت ہیں لہذا ہم نے اہلِ بیت میں نبی مانے ہوئے ہیں یعنی ہمارے جیسا کون اہلِ بیت کو مان سکتا ہے تو باقی ان جیسا کوئی نہیں مان سکتا جس نے جنت میں جانا ہے وہ ان جیسا نہیں مان سکتا اور میں یہ جو بٹھ کے ہوئے پیر ہیں صحیح پیر نہیں بٹھ کے ہوئے پیروں کو اور بٹھ کے ہوئے مولویوں کو کہتا ہوں کہ ان جیسی حبی اہلِ بیت کے لئے تم تکدو کر رہے ہو ان کی حبی اہلِ بیت تو یہ ہے کہ ان کی حبی اہلِ بیت میں لازم ہے کہ ہر صدی میں اہلِ بیت کے افراد میں زکیزی کو نبی مانو تو کیا یہ پورا کر لوگے تم ان کے پیچھے چل کے کہ جو ان کا منصوبہ ہے حبی اہلِ بیت کا وہ تو جہنم ہی جہنم ہے اب یہ دیکھو یہ بھی تفسیرِ ایاشی ہے ان کی ایک دوسری بدماشی بھی ہے تو اس کے اندر یہ صفحہ نمبر ایک سو تئیس جلد نمبر دو تو یہ چیزیں ہیں ساری گلی محلے میں جہاں بھی کسی فورم پر ان کا آئینہ دکھانے کے لئے اور اس میں اس لئے ہم نے اتنی محنت سے یہ اصل ان کے ماخذ خریدے بھی ہیں ڈونڈے بھی ہیں پڑے بھی ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ہو تم نے اپنے مذہب میں لکھی ہوئی ہے ہماری تو یہ ہے ہی نہیں یہ ان کی کتابوں سے اس لئے پیش کر رہے ہیں کہ اب یہ تفسیرِ ایاشی جو ہے اس کی جلد نمبر دو اس میں والے کل امت الرسول اس کی تفسیر بقیدہ لکھ کے کہتا ہے تفسیرها بالباطنے اَنَّا لِكُلِّ قَرْنِ مِّنْ هَذِ الْأُمَّةِ رَسُولَ نقلِ کفر کفر نباشد اَنَّا لِكُلِّ قَرْنِنْ ہر کرن کے لئے کرن کا ایک معنی تو پچیس سال ہوتا ایک معنی صدی ہوتا یا تو پچیس سال پر یا ہر صدی میں کیا ہے مِنْ حَذِ الْأُمَّةِ رَسُولَ اس امت میں ایک رسول ہوتا ہے مِنْ آلِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتا ہے اور یَخْرُجُ الْأَلْكَرْنِ لَذِي هُوَا اِلَيْهِمْ رَسُولٌ وَهُمُ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمُ الرَّسُلُ تو یہ حوالہ ہے اب کوئی انکار کر کے دکھائے اور یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو پھر کیا ہے اور یہ وہ قادیانیوں نے تو ایک مانا اور یہ تو ہر صدی میں مان رہے ہیں چودہ صدیوں اگر کرن کا مانا صدی کریں تو پھر چودہ تو انہوں نے مانے اور اگر پچیس سال کریں تو پھر چار کے ساتھ ضرب دینی پڑے گی اتنے مان کہ اتنا حازمہ تیز ہے ان کا اور ختم نبوت کے پہرے دار ان کے ساتھ جفنیاں لگا کے بیٹھیں اور یہ کہیں کہ ہم ختم نبوت کے پہرے دار تو یہ پھر پاگل ہیں کہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ختم نبوت کا ڈاکو کون کون ہے پہلے یہ تو اپنے اندر ادراک پیدا کر لیں کہ ختم نبوت کا ڈاکو کون کون ہے ادھر تحذیر الناس والا ڈاکو ہے اور اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا بات کرے بس ہم اس کے خادم ہیں ہم اس کے بھائی ہیں یہ پتہ نہیں کہ ختم نبوت پہ حملہ کس نے کیا تحضیر الناس کی شکل میں اور ادھر یہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ ہے اور یہ تو حدیموں کی اتنا سخت بیان ختم نبوت کے خلاف اور وہ پھر ظلم کے آیت سے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس آیت کی یہ بات نہیں تفسیر ہے اس آیت کی تفسیر سے کہ ہر زمانے میں ہر صدی میں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو ہے وہ ایک رسول ہوتا ہے زمانے والوں کے لیے یعنی اس سے یہ نہیں کہ کوئی قادیانیت کے بارے میں نفرت میں کمی آئے وہ پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ ہونی چاہیے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ چھپے ہوئے ہیں یہ جنڈے لگا کے بیٹھے ہیں اور صورتحال ان کی یہ ہے کیا ختم نبوت کے دیوانے مر گئے ہیں دنیا سے کہ ان کو بتائیں کہ تم ڈاکو ہو چور ہو اور تم ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حمل آور ہو صحیح کرو اپنے آپ کو ورنہ تمہارا بھی پاکستان میں وہی حکم ہونا چاہیے ان کا بھی جو قادیانیوں کا حکم ہے کم از کم آئین میں تو ہونا چاہیے اگرچہ ان کے بارے میں جو آئین میں ہوا نافذ وہ بھی پوری طرح نہیں ہو رہا لیکن ان کے بارے میں تو ابھی تک آئین میں نہیں آیا تو یہ یہ صورتحال ہے ان کی اور یہ وجہ ہے کہ انہیں ہمارے نام سے آگ لگتی ہے کہ ہم کئی سالوں سے ان کا پردہ چاک کر رہے ہیں اب جواب تو ان کے پاس ہے نہیں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اب اس رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد پھر یہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے رشتہ دار سنیوں میں سے ڈونڈ ڈانڈ کے وہ ہمارے خلاف کرتے ہیں کہ کوئی اس کا کروکو جیے تو ہمیں نہیں جینے دے رہا بس ہم نے تو ختم نبوت پیپیرہ دینا ہے ہم نے دین پیپیرہ دینا ہے اسلام پیپیرہ دینا ہے اور یہ دشمن ہے چھوڑیں دشمن ہی آپ نہیں اعلان کر دیں پریس کانفرنس کر کے ان سارے جن کے میں حوالے پیش کر رہا ہوں ان کے خلاف یہ موجودہ اس فرقے کے لوگ اور اہل سنت کا مسئلہ قبول کر لیں تمہاری ان سے کوئی دشمن ہی نہیں ختم نبوت کے متوالے بن جائیں ختم نبوت کے محافظ بن جائیں اور اگر سیور زبان سے کہتے ہیں ہم بھی بڑے ختم نبوت کے عاشق ہیں ہم بھی بڑے دیوانے ہیں ہم بھی بڑے محافظ ہیں تو ہمیں پتہ نہیں تم اندر سے کیا ہو تو چیز تو وہ ہے جو کچھ تم ہو حقیقت میں اس بنیاد پر آل سنت یہ بھی سمجھیں کہ کوئی یہ جو ظاہری اختلافات ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں اور لوگ ان کو کہہ دیں چھوٹی چھوٹی اختلافات کی وجہ سے یہ کیا ضرورت ہے میں کہہ تو یہ اختلاف چھوٹا ہے ختم نبوت والا یہ دین کی اصل کا اختلاف ہے اب کچھ اختلاف ہے نا مثلا جو کالے کپڑے وہ پہنتے ہیں تم نہیں پہنتے تو پھر کیا ہو گیا یہ ہے وہ ہے یہ چند صورتیں محرم کا جلوس نکالا ہوا ہے سمیل لگائی ہے تم نے وہ کہتے ہو نہ جاؤ ان کے جلوس میں ارے یہ کفریات دیکھو پیچھے آگے وہ تو چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جس طرح چور کو ہوتا ہے کہ کس طرح مجھ کو آجی سمجھا جائے آجی سناولہ مجھے سمجھا جائے اس کے لیے وہ کئی کام کرتا رہتا ہے کہ میری چوری نہ پکڑی جائے تو اصل یہ معاملہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے اور یہ اصل حوالہ جات ہم پیش کر رہے ہیں اس موضوع کے اندر